یو آکش وانی جمعہ امین انجم تے خبر سنو قومی تحقیقاتی ایجنسی نے وادیہ کشمیر میں کئی تھارے چھاپا ماریا تھا ملک دشمن اناثر کے خلاف کاروائی کرتا ہوا یارہ سرکانی ملازمہ نہ نوکری تیم پر خاصت کر دیتو ملک گیریٹی کا کری مہم کے تیت ہونٹوڑی سنتی کروڑ ساٹھ لکھ کوبیڈ خوراک دیتی جا چکی ہیں قومی سطح ورسیت یعبی گشرا فیصد ستانو اشاریہ دو سفر تک پوجھ گئی وزیر عظم نے اندر موڈینی لوکرنا کیوئے جیوے زمینی سطح ورس نمائی کام کرن علا افرادنا پدم ایواڑا واسطے نامزد کریں تے آج آبادی بارے عالمی تیاروں منایو جاریوئے خبران کی تفصیل نال پہلا عبدالرحمن شاہین وروس تے پہلا یو سنیو کوبیڈ اونی کے مدین رضا لوکرنا پیل ہے جبھی لاپروائی نہ بھرتے اور چار آسان چاروں اور عمل کر گئے اپنا آبنا محفوظ رکھیں ماسک کو استعمال کریں دو گزگی محفوظ دوری پر قرار رکھیں صاف صفائی کو خاص کھیال رکھیں اور کوبیڈ تیں بچاؤ گھٹی کا ضرور رہو ہمیں تے ہون خبران کی تفصیل قومی تحقیقاتی جنسی یعنی این آئیے نے آج وادی کشمیر کی بہت ساری جگہیں اور چھاپا مار گئے بک بک معاملات میں مبینات اور ملوث افراد لانگفتار کیو ہے ذراعہ کا مطابق یہ چھاپا سرنگر کا نوہ بازار علاقہ تے انہنتناک و بھاراملہ میں مالا گیا این آئیے کی طرفوں جنس کشمیر پولیس تے سی آر پی ایف کا اشتراک سنگ سرنگر کا نوہ بازار علاقہ میں ایک دارالعلوم بر چھاپو مار گئے وہ تے تلاشی لے گئی کو جو اہم دستاویز تے ایک لیپ ٹاپ اس موقع بر ضبط کیا گئے ہیں تے دارالعلوم کا چیئرمین عدنا محمد ندوی والد نور دین بٹھ سکنا خاولنا مزید تحقیقات تے پوشتا چوستے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے گرفتار کر لی ہوئے ذراعہ کا مطابق آج چھاپا مار گئے ہو جو دارالعلوم لکھنو دارالعلوم سنگ منسلک ہے جنوبی کشمیر کا نانتناک زلہ ماں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جنوبی کشمیر پولیس تے سی ایر پی ایف کے ہمراہ بہت ساری جگہیں جس طرح پوشرو اچھابل ماغرے پورا اچھابل تے سنسومہ اچھابل وغیرہ علاقہ مچھا پا مار گیا تے اتوں کئی ایم دستاویز اور لیپ ٹاپ ضبط کیا گیا ہیں تا جہاں مزید تحقیقات کی جا سکے ملک دشمن ناصر کے خلاف بڑی کاروائی کرتا ہوا جنوبی کشمیر انتظامیہ نے یارہ سرکاری ملازمانہ نوکریتیں برخواست قدیت ہوئے یہ ملازم مبینہ طول وردشتگردانہ مالی مددین کی سرگرمیوں میں ملوث تھا جن سرکاری ملازمانہ نوکریتیں باہر کردیو گئے ان معاملوم دشتگرد حزب المجاہدین گابانی سید صلاح الدین گا دو پوت بھی شامل ہیں اس سے سرامہ چھانبین کارنلی ایک کمیٹی نے ان ملازمانہ سرکاری نوکریتیں برخواست کرنے کمیٹی نے پتولائیو جہاں ان افراد چونترہ ملازم لشکر طوبہ وستقام کرنے تھا جد کہ ایک سرکاری ملازم مبینہ طور ورحفاظ دستان کی نقل و حرکت بارہ دشتگردانہ جانکاری دیت ہو اسی طرح انانتناک دن دو ہور استاد ملک دشمن سرگرمیہ میں ملوث پایا گیا جڑا آٹھ دوجہ سرکاری ملازم نوکریتیں برخواست کیا گیا ہیں انما جمہو کشمیر پولیس کا دو سپاہی بھی شامل ہیں جنور دشتگردانہ کی حمایت کرن گو مبینہ الزام ہے ملکیر ٹکا کاری مہیم کا سلسلہ ماہون توڑی ستتی کروڑ سٹھ لکھ ٹکا خوراک دیتی جا چکی ہیں وزارت سیتنے کی وجہ ستتی لکھ تری ہزار خوراک پچھلا چوبی کے انٹرہ کا دوران دیتی گئی ہیں قومی ستاور اسولہ سیتیابی کی شرافی ستانویں اشاریہ دو سفر فیصد تک پوچھ گئی ہے اس سلسلہ ماہ پچھلا چوبی کے انٹرہ کا دوران کتالی ہزار تیمتہ کوویڈ کسری ستیاب ہو گئیں انتوڑی دو کروڑ نینوے لکھ تیمتہ لوگ کوویڈ انی بیماری تیمبل ہو گئیں اس زیمن میں ملک کے اندر پچھلا چوبی کے انٹرہ کا دوران اکتالی ہزار سجرہ معاملہ باندھ آنگی رپورٹ ہے قومی ستاور اس وقت زیر علاج معاملات کی تعداد چار لکھ چنونجہ ہزار اکسو اٹھارہ ہے جلی جے کل معاملات کا مقابلہ میں ایک اشاریہ چار ست فیصد ہے سرکار نے آج کے ہوئے جو ہنٹوڑی ریاستہ تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ ٹھتی اشاریہ چھ سفر کروڑ ٹکا خورا دیتی جا چکی ہیں جات کے مزید یارہ لکھ پنجی ہزار اکسو چالی خورا دیتی جا رہی ہیں ملکیر ٹکاکاری مہیم کا قصہ کا طور ملکیر سرکار ریاستہ تے زیر انتظام علاقہ نہ کووڈ ٹکا مفتمہ ہی آکرمان وستہ مدد کر رہی ہے وزارت سیت نے کی وجہ ایک کروڑ چرداری لکھتے ہیں استعمال کووڈ ٹکا خوراک عجومی ریاستہ تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ دستیاب ہیں صوبائی کمیشنر جمہو ڈاکٹر راگو لنگر نے جمہو ہوای اڈاور رات کے وقت پرواز اتنگاسل سلام آکام کی پیشرفت ہو جائے جو لنگی خاطر ایک کوارڈینیشن میٹنگ استدارت کی اس موقعور ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا یعنی اے اے آئی گا ڈریکٹر نے کمیشنر محصوف ناکام کی ٹھوس حصولیابی اور کام ماں پیشانلی رکافتہ باردان کا ردی تھی صوبائی کمیشنر نے زیر انتظامیان خدایت کی جوہ بیلی چلانا مانوان ٹرمنل کی تعمیر وستہ ایک ہزار چلتالی کنال زمین کی حصولی خاطر کاروائی شروع کرے سرکاری زبانہ بارہ پارلیمنٹری پینل کی ایک سب کمیٹری کو اگلے ہفتے جمہ کشمیر کو دوروں متوقع ہے تہاں جے یو ٹی ماں مرکزی سرکار کا دفترہ ماں ہندی زبان کا استعمال گو مائنوں کی ہو جا سکے آل انڈیا ریڈیو جمہوں کا نمائندہ نے رپورٹوری ہے جو پارلیمنٹ کا دوان اہوانہ کا راکین ورمشتمل پینل کی چودانچلائی نہ جمہ کشمیر ماں آندن متوقع ہے تہسترہ یا کمیٹی دلی واپسی کے پہلا جمہوں تے سرنگر ماں سرکاری دفترہ گو مائنوں کرے گی یہ خبر آقا اشمانی جمہوں تے نشر کی جارہی ہے مزید خبریں سنگ آرہی ہیں محمد امین انجم وزیراعظم نے اندر موڈی نے کیو ہے جی بارت ماں تہیں قابل لوگ ہیں جیڑا جی زمین سطح ورنمایاں کام کار رہی ہیں اپنے ایک ٹویڈ میں جناہ موڈی نے لوکنہ کی ہوئے جی بھی ایسا تحریک دینہ لا لوکنہ پدم اوادہ واسطہ نامزد کریں اس اسلامہ نامزد کی پندر استمبر تک کھلی ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی اسمینہ کی پنجی تاریخ نہ آل اینڈیو ریڈیو پرمان کی بات پروگرام گے ذریعہ ملک تے بیرین و ملک رہن اللہ بھارتیہ واشندہ نے اپنا خیالات سانجا کریں گا مہانہ ریڈیو پروگرام گی یا اناس میں قسطوے گی وزیراعظم نے لوکنہ سادو دیتے ہوئے جب ان موضوعات بارے اپنا خیالات سانجا کریں جنور آتی قسط ماں خطاب کی ہو جانو چاہیے اس اسلامہ لوگ نمو ایب یا پھر مائی گوو اپن فورم ور اپنا نظریات سانجا کر سکیں اس سے علاوہ ہندی یا اگریزی ماں اپنا سنیا رکارڈ کران واسطہ مفت فون بھی کی ہو جا سکے جس وقت نمبر اس طرح ہیں ایک کاٹھ سفر سفر ایک ایک ساتھ آٹھ سفر سفر اس زمن میں بائی جولائی تک فون لائن کھلی رہیں گی لوگ مسکال دے گئے بھی براہی راست اپنا مشورہ وزیراعظم نہ دے سکیں جس واسطہ نمبریں ایک نو دو دو پاری بارش کی وجہ نال نمی گورمنٹ میڈیکل کارج امارت راجوری کو ایک ایس سو اج سویرے ٹے گئے ہو اس حادثہ میں ایک ستر سالہ بزرگ زندہ دفن ہو گئے ہو بزرگ کی پیشان کرم چاند والد گرموکھ سنگھ ساکن گران مہرہ زلہ راجوری کا طور ہو گئی ہے جی رو جے ملبا تلہ دب گئے موقع وری وفات باگئے ہو واقعاتیں فوراں بعد ایک بچاؤ کاروائی چلائی گئی فویتہ سیول انتظامیہ کی مدد نال چلائی گئی ساتھ گھنٹہ کی کاروائی تے بعد بزرگ کی لاش ملبا تیں باہر کڑی گئی تصیل دار جوری تے دوجہ پولیس محکمہ گا آفسر مو کبر پجا اور کمبہ گا افراد نہ یقین دوائی ہو جی انہاں نام معافضوں دیتو جائے گو اس سلسلہ میں مارا نمائندہ نالگل کرتا ہوں تصیل دار جوری رفیق چو دنی نے اس طرح کی ہو جمہو کشمیر پردیش بھارتے جنتہ پارٹی نے مرکز زیر انتظام علاقہ جمہو کشمیر میں اسمبلی نشستہ کی حد بندی کا مقصد نہ ایک مقامل سیاسی انصاف دسے ہو اج پارٹی صدر مقام ترکوٹا نگر میں ایک پریس کانفرنس میں جمہو کشمیر کا سابق نائب وزیر علاقہ میں درگوتہ تے جمہو کشمیر بی جبی کا ترجمان تے سابق ایم ایل ای ایڈبوکیٹ آر ایس پتھانیاں نے کی ہو جی حد بندی کمیشن کو اس ویلے سابتیں بڑو اصولی مقصد جمہو کشمیر کا حرکوڑنا تے اتگا تمام طبقانہ سیاسی انصاف دوانوائیں جمہو کشمیر نیشنل پینٹرس پارٹی نے مطالبہ کی ہو جی جمہو کشمیر فوری طور ور ریاست کو درجو واپس دیتا جائے جس طرح جی پانچ اگست دوستار انی تے پہلانت ہو پارٹی کا سینئر لیڈر کی ایک لازمی میٹنگ کے صدارت کرتا ماں پارٹی صدر پرفیسر بیہم سنگھ نے صدر جمہوریانا اپیل کی ہے جی ویں مداخلت کریں جی مرکز سرکار جمہوری اصولان ور یقینی طور عمل کرے پرفیسر بیہم سنگھ نے مشروع دیتے واجے جمہو تے کشمیر کھتا نا پینتالی پینتالی اسمبلی سیٹ دیتی جانی چاہیے انہی کے واجے جمہو تے کشمیر بشکار چردر سال پرانوں اندرونی تناو ختم کرن گو یو واحد رست ہوئے نیشنل کانفرنس کا صدر دویندر سنگھ رانا نے جمہو کشمیر قانون ساتھ اسمبلی ماں خواتین کا تقساز بارے زور دیتا ماں کے واجے خواتین کی پارلیمانی جمہوریت تے فیصلہ سازی ماں بڑی شمولیت سنگھ ان ماں ایک اعتماد دی سوچ پیدا وے گی انہی کے واجے خواتین کی سیاسی باختیاری ہی مادن مہربان شیخ محمد عبداللہ نا زبردست خراجہ کی ددوے گو جنہا نے اپنی پوری زندگی خواتین کی سماجی باختیاری تے بہتری واسطہ جدو جہد کی آج عبادی بارے عالمی تیاروں منایا جاری ہوئے یو تیاروں ہر برے یارہ جولائی نہ منایا جائے اس تیاروں کو اہم مقصد دنیا پار ماں باتی عبادی کے مدنظر ابرتا مسائل در توجہ مرکوز کرنو ہے اب لے ذکر ہے جی بھارت دنیا ماں عبادی کا لیازن آلچین تے بات سابتے بڑو ملک ہے واضح رہے جی اس وقت دنیا بار کی کل آبادی تقریباً ست عرب نوے کروڑ ہے تیخیر میں خاص خاص خبر ایک وری فیر قومی تحقیقاتی جنسی نے وادی کشمیر ماں کئی جگہیں برچاپا ماریا تے ملک دشمن اناثر کے خلاف کاروائی کرتا ماں یارہ سرکاری ملازمہ نانوکری تے برخواست کا دیتو ہے ملکیر ٹکاکاری مہیم گیتا ہے تھونتوڑی ستی کروڑ سٹھ لاکھ کوویڈ فراغ دیتی جا چکی ہیں قومی سطح ورسی اتیابی کی شرعہ فیصد ستانویں شریعہ دو سفر تک پوجی وزریعظم ندر موڈی نے لوکہ نہ کیو ہے جو وہ زمینی سطح ورنمائیں کم کرنا لا افراد نہ پدم ایوارڈ وستہ نمزد کریں تے آج آبادی بارہ عالمی تیاروں منائے جارے ہوئے اس کے نا علی گودری خبران کو آج کو شمار ہو مکہ ہو